اسلام علیکم میں ہوں ماروخ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنوید ماروخ راج فوت آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی زبردہ سی رمضان سپیشل ریسپی ہے جو اتنے ڈیفرنٹ طریقے سے اور اتنی مزہدار بنیں گی بہت ہی اچھی بنیں گی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی اچھی لگے تو چینل کو زیادہ بھی سبسکرائب کیجئے گا اب میں نے ایک پین میں لے لیا تھا ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ آئل اس پر میں نے آدھی چائے کا چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیا تھا اس کو تھوڑا سا ہم فرائی کریں گے ساتھ ہی اس میں ایک چھوٹے سائز کا پیاس رہا دیں گے چوب کر کے ادرک لیسٹ کو ہم نے براون نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سا ہی اس کو فرائی کرنا ہے اب جو پیاس ہے ان کو بھی ہم نے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے بس لائٹ پنک سا کلر جب آ جائے پھر ہم نے اس میں ایک عدد گاجر ش بکائیں گے کیونکہ گاجر تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے تو اس کو کک کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو اس لیے اس کو پہلے ڈال دیا ہے اب اس کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد اس میں ایک عدد شمرہ مرچ ڈال دوں گی شمرہ مرچ کو بھی میں نے باریک باریک کارٹ لیا تھا اب اس کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر ہے اور کلر بھی بلکل خراب نہیں ہوگا ویجٹیبلز کا اسی طرح سے فریش ہی رہے گا جو ویجٹیبلز ہے ان کو ہم نے تھوڑا سا کرنچی ہی رکھنا ہے زیادہ ہم نے ان کو سوفٹ نہیں کرنا ہے ورنہ یہ مکس ہو جائیں گی بہت زیادہ پیسٹ بن جائے گا ان کا تو ان کو ہم نے تھوڑا سا کرسپی ہی رکھنا ہے اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے چکن چکن تقریباً 100 گرام چکن تھا اس کو میں نے بونلس تھا اس کو میں نے نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا اور اس طرح سے شرڈڈ کر لیا تھا وہ ڈال دیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے یہ دیکھیں اچھی سی تمام چیزیں جو ہیں فرائی ہو رہی ہیں آپ نے تھوڑا سا بڑی بوٹی لینی ہے تو اس کا شرڈڈ کریں گے تو بہت زیادہ سوپ ٹائپ اس کا آئے گا اب اس میں میں نے تھوڑی سی بند کو بھی شامل کر دی ہے تو اس کو بھی میں نے چاپ کر لیا تھا بہت ہی ضبردست اس کا فلیور آئے گا اور اتنی ہیلدی بھی ریسپی ہوگی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوگی یہ طرح سموسی کچوری اور پکوروں سے ہٹ کر ہوگی اب اس میں ڈال دیں گے نمک اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ایک چائے کا جمچ کالی مرچ کا پاورڈر اور آدھی چائے کا جمچ اس میں کٹی بھی لال مرچ شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے بہت ہی ضبردست اور اچھا فلیور آئے گا بہت ہی کم مسائلے اس میں یوز ہوں گے جو اگر ہم افتاری جب کرتے ہیں تو بدحضمی ہو جاتی ہے تو اس سے یہ بلکل بھی نہیں ہوگی بہت ہی لائٹ قسم کی یہ سنیک بنے گی اب میں اس میں ڈال دوں گی سویا ساس ایک کھانے کا جمچ اور ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی چیلی ساس ایک کھانے کا جمچ اس سے فلیور بہت ہی ضبردست آئے گا بہت ہی ٹیسٹی بنے گی یہ اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اب اس کو تمام مکسٹر کو ایک سائٹ پہ کر دیں گے اور دوسری سائٹ پہ اس میں ہم نے ڈال دینا ہے دو چمر تقریباً اس کے ڈال دی ہیں میدے کے اور اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے تاکہ میدہ جو ہے ہمارا کچھا نہ رہے اس کو ہم نے تھوڑا سا بھون لینا ہے فلیم کو ہم نے نارمل ہی رکھنا ہے ہائی نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے اس کو بھون لیا ہے اب اس کو ہم تمام مکسٹر کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اور دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو بھونیں گے تاکہ اچھا سا اس کا فلیور جو ہے آ جائے اور میدے کا جو کچھاپن ہے وہ بالکل بھی نہیں آئے گا اس طرح سے بہت ہی کریمی سا اس کا فلیور آئے گا بہت ہی یمی لگے گا آپ کو ایسے لگا گا جیسے آپ نے اس میں چیز ڈالی ہوئی ہے اب اس میں ڈال دوں گی میں آدھا کپ دودھ اور اس کو میں نارمل فلیم پہ ہی اچھے سے کک کروں گی ہم نے اس کو تب تک کک کرنا ہے جب تک یہ دودھ جو ہے اس میں اچھی طرح سے خوشک نہ ہو جائے اور جو ہمارا تمام مکسٹر ہے یہ پتیلی کو چھوڑنا دے تب تک اس کو ہم نے اچھے سے کک کرنا ہے اور فلیم کو ہم نے ہائی نہیں کرنا ہے نارمل ہی رکھنا ہے میڈیم سے لو تاکہ یہ جلینا یہ دیکھیں جب اس طرح سے آپ کا مکسٹر ریڈی ہو جائے تو یہ دن ہے اس کو ہم پھر ایک باؤل میں سیپرٹ نکال لیں گے تاکہ یہ اچھے سے تھڈا ہو جائے اتنی جھٹ پٹ اور مزیدار سی یہ ریسپی ہے اب ہم نے بریڈ کے سلائسز لے لینا ہے اب پانی میں ہم نے بہت زیادہ ڈپ نہیں کرنا ہے ایک دفعہ ڈالنا ہے اور ساتھ ہی اس کو نکال لینا ہے اور اس کو ہم نے پریس کر کے اس میں سے سارا پانی جو ہے نکال لینا ہے ہم نے بہت دیر اس کو ڈپ نہیں کرنا ہے بس ایک سیکنڈ کے لیے اس کے اندر ڈالنا ہے اور ساتھ ہی پانی میں سے ہم نے نکال لینا ہے اب اس طرح سے ہم نے اس کو پریس کر کے سارا جو ہے پانی اس میں سے نکال لیا ہے اگر آپ بڑے سائز کا بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں مکسٹر ڈالیں اور پوری ایک بریڈ کا ایک ہم بول سا بنا لیں گے اس کو بڑے احتیاط سے ہم نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے تاکہ یہ پھٹے نہ بہت ہی یہ سوفٹ ہے آپ نے یہ کام بہت ہی احتیاط سے کرنا ہے اور اس طرح سے ہاتھوں کے مدد سے اس کو دبا کے ہم نے ایک بول سا بنا لینا ہے اور آئل جو ہے اس میں بلکل بھی نہیں جائے گا بہت ہی ٹیسٹی یہ بنے گا تو ایک اور ہے اگر آپ اس کو درمیانے سائز کے بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے بریڈ کو اس میں ڈپ کر لینا ہے اور اس طرح سے پانی اس میں سے نہیں جوڑ لیا ہے اور سینٹر میں سے اس کے میں نے دو پیس کر لینا ہے اب ایک پیس کا ایک نارمل سائز کا بہت ہی زبردست سا یہ بول سا بن جائے گا اس طرح سے ہم نے ایک چمچ ہی اس میں مکسٹر ڈالنا ہے زیادہ بھر کے نہیں ڈالنا ہے ورنہ یہ پھٹ جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو بند کر لینا ہے اور زبردست سا ہمارا جو بول ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے اس طرح سے ہم تمام بریڈ کے اس طرح سے بنا کے رکھ لیں گے ایک بریڈ کے دو بنیں گے تو تھوڑی سی بریڈ کے بہت زیادہ یہ بن جائیں گے اب یہ دیکھیں وال ہمارے ریڈی ہیں اب ہم نے انڈے کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے ایک انڈہ میں نے لیا ہے یہ تمام جو ہیں اچھے سے اس میں کوٹ ہو جائیں گے اس کو ہم نے پہلے انڈے میں اچھی طرح سے کوٹ کر لینا ہے اب بریڈ کرم اس پہ ہم لگا دیں گے بریڈ کرم میں نے بریڈ کے ہی بنائے ہیں بریڈ کو اچھی طرح سے طوے پہ میں نے سیکھ لیا تھا اور پھر اس کو میں نے گرینڈر میں ڈال کے اچھی طرح سے گرینڈ کر لیا تھا بہت ہی زبردست سے یہ بریڈ کرم ہمارے ریڈی ہو چکے تھے اب یہ دیکھیں ہمانے بال جو ہے تیار کر لیا آپ چاہیں تو اس کو زپ لگ بیگ میں ڈال کے فریز بھی کر سکتے ہیں اب میں نے آئل کو گرم کر لیا ہے اور اس میں میں نے ڈال دیے ہیں یہ تمام بالز فلیم کو ہم نے میڈیم سے لو ہی رکھنا ہے زیادہ ہائی نہیں رکھنا ہے نارمل ہی ہم نے رکھنا ہے تاکہ یہ جل نہ جائے آپ دیکھیں اس کا کتنا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے سائیڈ ہم اس کی اب چینج کر دیں گے بہت ہی مزددار سا یہ سنیک جو ہے ہمارا بن کے ریڈی ہوگا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے اور بہت ہی زیادہ یہ کرسپی ہوں گے ایک ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے آپ اس رمضان اس کو ضرور ٹرائی کریں اور اپنے دسترخان پر سجائیں مجھے یقین ہے کہ سب کو بہت اچھی لگے گی اور جو بھی کھائے گا وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہ پائے گا یہ دیکھیں زبردست ہی ہماری جو ہے یہ بریڈ جو ہے ریڈی ہے خوبصورت سا کلر اس کا آ چکا ہے مزید اچھی اچھی ریسپیز کے لیے میرے چینجل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور اسی طرح آپ اچھی اچھی سی مزیدار سی اور بجٹ فرینڈی ریسپی کو انجوائے کر سکے ملتے ہیں نیو ہیلڈی اور ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے یاد رکھئے گا دعاوں میں ملتے ہیں نیو ہیلڈی اور ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ